اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تُحْدِسُ لِي اِزَّن زَاهِرَا إِلَّا أَحْدَسْتَ لِي زِلَّةً بَاطِلَا إِندا نَفْسِ بِقَدْرِهَا اللہم صلی علی محمد وعالی اللہم صلی علی محمد صلوات پڑھیں محمد اور عالم محمد اللہم صلی علی محمد دعائی مقارم الاخلاق جاری تھی اس کی شرح امام فرماتے ہیں کہ خدا بند عالم ظاہری عزت میں میرے اضافہ نہ کر جب تک باطنی طور پہ میرے اندر خوف خدا نہ آئے جتنی میری ظاہری عزت ہو اتنا میرا خوف خدا بڑھتا جا بس ظاہری عزت خوف خدا کے بغیر کسی کام کی نہیں اہم ترین نقطہ امام بیان کر رہے ہیں کہ ظاہری عزت تبھی فائدہ مند ہے جب انسان کے اندر خوف خدا آجا علیکم السلام بس امام علیہ السلام فرماتے ہیں من منتعذ بغیر اللہ جو خدا کے بغیر عزت والا ہونا چاہے وہ عزت اسے ہلاک کر دیتی وہ عزت ہلاکت کا باعث بنتی ہے ظاہری عزت یعنی انسان گافل ہو جائے انسان بے توجہ ہو جائے ذکر خدا بس امام ایسی عزت کو نہیں مانگ رہے ایسی عزت مانگ رہے ہیں جس میں خدا خوفی زیادہ ہو ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں خدا خوفی کے بغیر والی عزت زیادہ ہے بس امام فرمانا ہے کہ انسان جب ایمانی لحاظ سے سست ہو جائے دنیاوی لحاظ سے لالچی ہو جائے تو وہ ظلیل ہے ممکن ہے ظاہری طور پر وہ اپنے آپ کو عزت والا سمجھے قرآن کریم نے بھی یہی کہا ہے بَلِلَّذِينَ كَفَرُوا فِي عزتٍ وَشِقَاكِ کافر لوگ ایسی عزت میں ہیں جو ان کی رسوائی کا باعث ہے جو ان کی رسوائی کا باعث ہے امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی اللہم محمد و آل محمد مومن کے لئے برا ہے سب سے برا ہے کہ مومن اس چیز کا شوق رکھتا ہو اس چیز کی طرف مائل ہو جو اسے ظلیل کرے جو اسے ظلیل کرے کبھی ہم اشیاء کی طرف مائل ہوتے ہیں شوق رکھتے ہیں اشیاء کا یہ مائل ہونا یہاں تو سچا ہے یا جھوٹا ہے یا صادق ہے یا قاذب ہے کبھی ہماری پیاس سچی ہے کبھی جھوٹی کبھی کیا ہے جھوٹی ہے سچی نہیں یہ ہمیں ڈاکٹر بتائے گا معالج بتائے گا طبی بتائے گا کہ کہاں تیری پیاس صحیح ہے پانی پینا چاہیے تجھے اور کہاں تیری پیاس جھوٹی ہے پانی نہیں پینا چاہیے تجھے مثال کے طور اگر کوئی زخمی ہو جائے اور اسے پیاس لگے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پانی نہ پلاؤ پانی نہ پلاؤ یہ پیاس اس کی جھوٹی ہے اس کی جان لے گی اگر آپ پانی پلائیں گے بس ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جس چیز کی طرف معاہل ہو رہے ہیں کیا یہ ہمارے لئے صحیح ہے ہماری عزت کا باعث ہے یا ہمیں زلیل کر دے گی ہمیں ہلاکت تک پہنچا دے گی بس امام فرماتے ہیں کہ خدا ایسی عزت دے جس سے خوف خدا بڑھتا جائے خوف خدا بڑھتا جائے کبھی ہمیں کھانے کا شوق کھانے کا شوق ہوتا ہے جاتے ہیں کھانا کھاتے ہیں لذت بھی اٹھاتے ہیں لیکن یہ لذت حقیقی نہیں ہوتی یہ لذت کیا ہے حقیقی نہیں ہوتی لذت حقیقی یہ نہیں ہے کہ آپ کھانے کے بعد کیا کر جائے آپ کا پیٹ خراب ہو جائے یہ لذت حقیقی نہیں ہے یہ جھوٹی لذت ہے لذت حقیقی وہ ہے کہ کھانے کے بعد آپ کا میدہ قوی تر ہو جائے تب ہے لذت حقیقی بس انسان اگر ایسا کھانا کھائے جس کی وجہ سے میدہ انسان کا خراب ہو جائے اور اس کھانے سے لذت بھی اٹھائے تو یہ لذت حقیقی ہے یا جھوٹی ہے یہ جھوٹی لذت مثال کے طور پر اکثر ڈاکٹر طبیب کیا کہتے ہیں کہ فاسٹ فوڈ جو ہے نہ کھایا کریں اب فاسٹ فوڈ اگر آپ کھائیں تو یہ میدے کے لئے کیا ہے نقصان دے میدے کے لئے نقصان دے نظام حازمے کے نظام کو خراب کرتا ہے ٹھیک بس ڈاکٹر ہمیں بیان کرے کہ کس چیز سے پرہز کر دیئے حقیقی لذت تمہارے لئے کیا ہے حقیقی لذت تمہارے لئے کیا ہے اسی طرح ہم ایسی چیز کے طرف مائل نہ ہو جو ہماری رسوائی کا باعث ہو بس ہمارے طبیب کون ہیں اللہم صلی اللہ محمد آل محمد بس یہ طبیب ہمیں بیان کرے کہ ہماری عزت کہاں ہے ہماری عزت کہاں ہے ہماری زلت کہاں ہے مومن کے لئے زلت ہے کہ وہ گیرے خدا کے سامنے جھکے گیرے خدا کے سامنے اپنا سر کھم کرے گیرے خدا کا محتاج بن جائے یہ زلت ہے مومن کے مومن کے لئے عزت ہے کہ وہ خدا کے سامنے جھکے مومن کے لئے عزت ہے کہ اس کا تعلق طبیب حقیقی سے ہو حقیقی طبیب سے ہو حقیقی ڈاکٹروں سے ہو پس امام یہی فرما رہے ہیں وَلَا تُحْدِسْ لِي عزَّن ظاہرہ خدا ایسی ظاہری عزت نہ دینا مگر اس ظاہری عزت کے ساتھ خوفِ خدا بڑھتا جائے آمین اللہ خوفِ خدا بڑھتا جائے بِقَدْرِحَا جتنی عزت آئی ہے اتنا خوف آجائے اتنا خوف آجائے اور میں دوسرے پر کا بھی وسیلہ دیتا ہوں اللہمہ صلی علیہ محمد وعالی یہ دوسرا پر ہے ان کا وسیلہ ہے ڈاکٹر نے بتایا ہے مجھے وہ ڈاکٹر کون ہے صحیفہ سجادیہ میری معالج ہے میری ڈاکٹر ہے یہ بتا رہی ہے کہ میری عزت وہ ٹھیک ہے جس میں خوفِ خدا کا اضافہ ہوتا ہے پس امام نے طریقہ بتایا کہ ڈاکٹر کو بھی ہمیشہ یاد رکھنا ہے اس طبیب کو بھی ہمیشہ یاد رکھنا ہے خداوندِ عالم سے استقفار کریں خداوندِ عالم کی بارگاہ میں جائیں تو اس وسیلے کو کبھی بھولنا نہیں وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِ اَهْلِ بَيْتِهِ تَيِّبِينَ تَاهِمْ